اسلام علیکم موبائل فون سے فیس بک پیج کیسے کریٹ کرتے ہیں اس کی بیسک سیٹنگز اور فیس بک پیج سے ہم کیسے ارننگ کر سکتے ہیں یہ ساری ڈیٹیل اس ویڈیو میں تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کیسے فیس بک آئی ڈی سے فیس بک پیج بنا سکتے ہیں پیج کی کیسی سیٹنگ کر سکتے ہیں فیس بک پیج میں ہمیں کیا سیٹنگ کرنی چاہیے اس کو کیا چینج کرنا چاہیے کیٹیگری کون سی رکھنی چاہیے تاکہ ہمارا پیج ایک سٹرونگ ہولڈر ہو جائے اور ہمارا آتھرائزڈ بھی ہو جائے تاکہ ہمیں ارننگ ہونا سٹارٹ ہو جائے اب ارننگ کی بات کریں تو فیس بک پیج سے ہم کیسے ارننگ کر سکتے ہیں اس کا جو ہم ایڈورٹائزمنٹ ہے وہ کیسے کر سکتے ہیں اگر ہمارا کوئی بزنس ہے برینڈ ہے تو ہم کیسے اپنے بزنس کو ایک آن لائن ہم کیسے اس سے زیادہ کر سکتے ہیں اس کے بڑھا سکتے ہیں اپنے بزنس کو اور وہ فیس بک پیج ہمیں کس طرح ہماری ہیلپ کرتا ہے اگر آپ مشہور ہیں تو وہ ہماری کس طرح ہیلپ کرے گا اگر آپ بھی ہم نیو بگنر ہیں فیس بک کے لیے پیج کے لیے یا سوشل میڈیا کے لیے تو ہمیں کون سی سیٹنگ کرنی چاہیے یا کون کون سے وہ ہوتے ہیں کمانے کے لیے یہ ساری انفرمیشن آج آپ کو اس ویڈیو میں لازمی ملے گی لیکن سب سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبکرائب نہیں کیا تو ریڈ بٹن کو کلیک کریں اس کے ساتھ بیل آئیکن کو آل پہ کریں اور ویڈیو کو لائک کریں تو چلیں موبائل کی سکرین پر سکرین پر ہم آ چکے ہیں سب سے پہلے ہم نے فیس بک کا ایپ اوپن کر لینا ہے ہم نے فیس بک کی اپنی آئی ڈی کو لاغن کر لینا ہے لاغن کرنے کے بعد ہم جائیں گے اس کی سیٹنگ پر چلے گیا ہے مینیو پر مینیو پر جانے کے بعد ہم یہاں پر نیچے اس کو تھوڑا سا کریں تو یہاں پر میموری کے نیچے لکھا ہوا ہے پیج تو یہاں پر ہم کلیک کریں گے پیج پر پیج پر کلیک کرنے کے بعد یہاں پر اوریڈی جو میں نے اکاؤنٹ بنایا ہوا ہے وہ شور ہے کہ میرا ایک اکاؤنٹ اس نام کا اوریڈی بنا ہوا ہے تو ہم کریئیڈ کریں گے ہم نے سب کریئیڈ پر کلیک کرنا ہے یہاں پر آ گیا ہے کریئیڈ یور پیج پیج اس پیس جیسا کہ میں نے کہا آپ کو اگر آپ اپنا برینڈ لانچ کرنا چاہتے ہیں بزنس شروع کرنا چاہتے ہیں یا آپ خود میں ہی ایک اورگنزیشن ہے تو یہ پلیٹ فارم آپ کے لیے بہت ہی بیسٹ ہے تو یہاں پر سب سے پہلے ہم گیٹ سٹارٹڈ پر کر دیتے ہیں آپ نے نیم لکھنا ہے آپ نیم کیسے لکھنا ہے نیم کون سا ہونا چاہیے نیم کس طرح لکھا جاتا ہے مثال کے طور پر اگر آپ شوز برینڈ کرتے ہیں اگر آپ شوز کی شاپ ہے آپ کی تو آپ کیسے لکھیں گے آپ یہاں پر شوز شاپ لکھ دیں آپ نے کچھ ایسا نام لکھنا ہے اپنا نام نہیں لکھ دینا کہ اکثر لوگ اپنا نام کر لیتے ہیں اب بات سنیں کہ اپنا نام کی برینڈنگ اتنی زیادی نہیں ہوتی یونیک چیز کو ملتی ہے جیسے کہ اگر آپ دیکھیں نوکیا موبائل فون کتنا پاپولر ہے لیکن اس نے اپنا نام نہیں رکھا جیسے ہواوے سیمسونگ آئی فون ای ٹی سی ایسے جو ان سے برینڈ جو مشہور ہیں اب مجھے وہ بتائیں کہ جس نے اپنا نام رکھا اور اس کا برینڈ مشہور ہو گیا تو سب سے پہلے آپ نے گلتی یہ نہیں کرنی کہ اپنا نام رکھنا ہے آپ نے کوئی سا یونیک سا نام رکھ لینا ہے جیسے کہ یہاں پہ میں لکھ لیتا ہوں شو شو شاپ ٹھیک ہو گیا یہاں پہ میں نے لکھ لیا شو شاپ تو نیکس کرتے ہیں نیکس کرنے کے بعد ہم یہاں پر کیٹیگری سیلیکٹ کریں گے کہ ہم نے جو نام رکھا ہے ہم جو پیج بنا رہے ہیں وہ کس کیٹیگری سے لنک ہوگا کہ اگر ہم کلوثنگ میں آ رہے ہیں ڈریسنگ میں آ رہے ہیں یا میک اپ میں آ رہے ہیں آرٹس میں آ رہے ہیں جیسا کہ یہاں پہ لکھ دیتا ہوں میں اے لکھتا ہوں اے لکھوں گا تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مارکٹ اجنسی ایڈوارٹائزمنٹ اجنسی کنسٹلٹک اجنسی سوشل میڈیا اجنسی ویجویل آرٹس وومن کلوث سٹور مین کلوث سٹور یہاں پہ اگر ہم بی لکھیں تو ہمارے بی سے ریلیٹیڈ آ جائیں گے میوزیشن بینڈ ہیلتھ شو شاپ اور میں یہاں پر کٹیگری سلک کرتا ہوں شو شو لکھیں گے تو یہاں پہ آ گیا ہے شو رپیئر شاپ کافی شاپ ٹی وی شاپ آئس کریم شاپ یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں شو یہاں شو لکھ دیتے ہیں ہم شو شوز تو یہاں پہ آ گیا ہے ہمارا شوز رپیئر شاپ پہ ہم کلک کر لیتے ہیں یہاں پہ ہم لکھ لیتے ہیں ایک اور ہم سلک کر لیتے ہیں ہم نے کٹیکری سیلیکٹ کرنے کے بعد یہاں پر ہم کریں گے کریئٹ کریئٹ پہ دبائیں گے کریئٹ پہ کلک کرنے کے بعد ہمارا یہ اوپن ہو جائے گا جنرل ہو گیا کنٹیکٹ بائیو ہو گیا لوکیشن ہو گیا ہورز ہو گیا کتنے اچھا اس میں تو جنرل میں بائیو لکھنی ہے آپ نے بائیو میں کیا لکھنا ہے آپ نے پیج کیے انسٹرکشن آپ نے یہاں پہ کچھ نہ کچھ ایک دو لائن کی آپ نے لازمی لکھنی ہے ایک دو لائن سمارٹ بلکل ہی شوٹ ہے لیکن آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ڈیٹیلز بائیو لکھ دیں بائیو میں کیا ہے کہ اگر آپ برینڈ کر رہے ہیں یا کوئی شاپ ہے آپ کی تو جہاں پر آپ اپنا اڈریس لکھ سکتے ہیں اپنا کنٹیکٹ کسی کو کہہ سکتے ہیں اگر کوئی کنٹیکٹ کرنا چاہے تو ان کے لئے بھی سارا کچھ ہے نیچے ہے کنٹیکٹ اگر آپ سے کوئی کنٹیکٹ کرنا چاہتا ہے پیج کے اوپر اگر آپ کو کوئی انٹرسٹیڈ ہے جیسے کہ آپ کوئی برینڈ جیسے میں شوز لینا چاہتا ہے سپیشل یعنی اگر وہ زیادہ اپنی ڈیمانڈ کرتا ہے تو وہ کیسے میرے سے پسنل کنٹیکٹ کرے گا یہاں پہ ہم اپنی ویب سائٹ کا لنک اٹیج کر سکتے ہیں ایمیل دے سکتے ہیں فون نمبر دے سکتے ہیں فون نمبر دینے یہ ساری چیزیں دینے سے ہمارے پیج پر پبلیکلی ہمارا شو ہوگا سب کو یہاں پہ ہم لکیشن دے سکتے ہیں اگر کوئی ہمارے پاس آنا چاہتا ہے یعنی اگر ہماری لاہور میں ایک شاپ ہے تو وہاں پہ اگر ہم کچی چیز سیل کر رہے ہیں کسی کو لینی ہے تو وہ خود آنا چاہتا ہے آپ کی شاپ پر آپ اڈریس پر اپنی شاپ یا کوئی بھی جگہ کا اڈریس آپ لگا سکتے ہیں جہاں پہ آپ چاہتے ہو کہ میں اس چیز کے ایڈورٹائزمنٹ کر رہا ہوں تو یہ بندہ یہ خور چیز لینے چاہتا ہے تو یہاں پر آ کر لے لے سیٹی ٹاؤن آپ نے لکھ لینا ہے کس شہر سے ہے زپ کورڈ آپ نے لازمی لکھ لینا زپ کورڈ کیا ہوتا ہے زپ کورڈ آپ کو گوگل سے اپنے سیٹی کا زپ کورڈ مل جائے گا اس کے علاوہ آرز آ گیا آرز اب اس کا کیا مطلب ہے اس میں آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ چوبیس گھنٹے اوپن ہیں یا سٹینڈرز آ رہے ہیں یا اگر آپ فیس بک پیج پہ کوئی ڈاکٹر یا میڈیکل آپ نے پیج بنایا ہے تو آپ بتا سکتے ہیں کہ میں ٹونٹی فور آورز آویلیبر ہوں آپ کسی بھی ٹائم اگر کسی کو کوئی بھی مشکل ہو یا کسی کو کوئی بھی ہیلپ چاہیے تو مجھ سے ہیلپ مانگ سکتا ہے یا انفرمیشن لے سکتا ہے ٹونٹی فور آور اگر آپ سٹینڈر آورز ہے جیسے صبح سات بجے سے لے کے شام دس بجے تک تو یہاں پہ آپ سٹینڈرز آور پر کلک کر کے اپنا ٹائم سیٹ کر سکتے ہیں کہ اس کے بعد میں آن لائن نہیں رہوں گا میں آپ کو پلائے نہیں کر سکوں گا تو چلو یہ کرنے کے بعد ہم کرتے ہیں نیکسٹ نیکسٹ پہ چلے جاتے ہیں نیکسٹ پہ جانے کے بعد ہمارا جو کسٹمائز پیج ہے وہ یہاں پر بن چکا ہے آپ کی جو پروفائل پکچر ہے وہ آپ کے نام پڑھنے سے بھی سب سے پہلے پروفائل تصویر دیکھی جائے گی تو سب سے پہلی بات اور آخری بات یہ ہے کہ آپ نے اپنی پروفائل پر اچھی فوٹو لگانی ہے نام جو مرضی ہو سب سے پہلے تصویر دیکھی جاتی ہے بعد میں انٹرسٹی تصویر ہو تو نام دیکھتے ہیں کہ یہ کس چیز کے متعلق پیج ہے تو سب سے پہلے آپ نے یہاں پر کوئی اچھی ساری اپنی پروفائل پکچر لگا لینی ہے بیگراؤنڈ میں پہ پروفائل پکچر بھی لگا لینی ہے لگا لینی ہے تو یہ ہماری کسٹمائز ہمارا پیج ہے نیکس کرتے ہیں یہ ہم بعد میں کریں گے سارا کچھ یہاں پہ کرنے کے بعد ہم یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ کونٹیکٹ ویسٹر آپ ویٹس اپ ٹو یور پیج اب ویٹس اپ ہم اٹیج کریں گے پیج کے ساتھ اگر ہمارا کوئی شوپ میں وہی بات کر رہا ہوں کہ اگر ہماری کوئی شوپ ہے ہم برینڈ لانچ کر رہے ہیں یا سے ہم نے کوئی ہوم گھر بیٹھے کوئی کام کر رہے ہیں تو اگر کسی کو کوئی پروڈکٹ پسند آ گیا تو وہ ہمیں سیدھا ویٹس اپ پہ بھی کر سکتا ہے یہاں پر سب سے پہلے اگر آپ پاکستان سے ہیں تو آپ نے یو ایس ہٹ آ کر یہاں پر نائن ٹو پلس نائن ٹو پاکستان کا کوڈ لگانا ہے اور ساتھ اپنا نمبر لگا دینا ہے گیٹ کوڈ آئے گا آپ نے اوٹی پی لگانا ہے اور آپ کا نمبر فیس بک پیج سے اٹیچ ہو جائے گا تو ابھی کے لئے میں اس کو سکپ کر دیتا ہوں سکپ کرنے کے بعد یہاں پر آپ انوائیڈ کر سکتے ہیں اپنی فیس بک آئی ڈیز پر جو اوڈینس ہے اس کو فیس بک پیج پر آپ بلا سکتے ہیں نہ بلانا چاہیں نہ بھی بلائیں تو یہ بات کی بات ہے تو نیکس کرتے ہیں اچھا یہاں پر لکھا ہوا ہے پہلا جو اپشن ہے اس پر بارے میں لکھا ہوا ہے کہ آپ اپنے پیج کے بارے میں ہمیں معلومات دیں پیج نوٹفکیشن اور پروفائل آپ کے پروفائل تک آپ کو ملتے رہیں گے آپ نے ہر چیز ہر نوٹفکیشن کو ریپلائی کرنا ہے اور کسی کو بھی فورگیٹ نہیں کرنا بھولنا نہیں ہے مارکٹ پرموشنل ای میل اب یہ جو تیسرا اپشن ہے یہاں پر ہے کہ اگر کوئی بھی بندہ اگر اپنی پروڈک کو اس کی مارکٹنگ کروانا چاہتا ہے تو وہ آپ سے کس طرح رابطہ کرے گا ای میل ہے تو آپ نے ای میل سے اس کو لوگ ان کر لینا ہے جیسے یہاں پر ہم نے آن کر لینا ہے تو ابھی ہمیں آف کر لیتا ہوں نیکسٹ کرتے ہیں نیکسٹ کے بعد ٹرائے میٹا بزنس سوٹ گرو یور بزنس ویڈ میٹا بزنس تو یہ فیس بک اب اس کو پرموٹ کر رہا ہے جس کی وجہ سے اس نے اس کو ایڈ گیا تو اس سے بھی فیس بک ارنی کر رہا ہے یہاں پہ ہم ڈن کر دیتے ہیں ڈن پیج کریٹ ہو چکا ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس کا ہوم پیج ہے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہ اس کا ہاؤس ہو گیا یہاں پہ ویڈیوز آ جائیں گی اور ساتھ ہی یہ ہمارا فیس بک پیج کا ہوم بٹن ہے یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ نیچے فیر لکھا ہو گا ہے ابھی کیونکہ انہوں نے فیر اس لئے لگایا ہے کیونکہ ابھی میں نے اس پہ انفرمیشن نہیں انپوٹ کی اور جس وجہ سے ہمارا بھی فیس بک پیج اتنا سٹرانگ نہیں ہے سٹرانگ بنانے کے لئے سب سے پہلے ہم اس پہ اب دیئے دیکھ رہے ہیں کہ اس کے پرفائل پر ایس کیوں لکھا ہویا کیونکہ ہم نے ابھی تک اس پہ کوئی اپنی پرفائل پکچر نہیں ڈالی تو انہوں نے ہمارے نام کا سب سے پہلا الفہ بیٹ کو بڑا کر کے یہاں پر لگا لیا تو سب سے پہلے ہم یہاں پر کوئی پرفائل لگا لیتے ہیں میں ابھی سیلیکٹ کرتا ہوں پرفائل سے یہاں پر میں ابھی فیلحال کے لئے میں اس پہ کوئی بھی پرفائل لگا دیتا ہوں ان کے کنفرمیشن کے لئے بیگراؤنڈ پہ جاتے ہیں اپلوڑا فوٹو کر لیتے ہیں یہاں پر بھی میں کوئی بھی فیلحال آپ کو سمجھانے کے لئے کوئی بھی لگا لیتا ہوں تو آپ نے بڑے دھیان سے اس پہ لگانا ہے میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے کیسے اس کا لوگو بنائیں گے اس کے لئے میں ایک نیکس ویڈیو لے کر آنگا آپ کے لئے تو اس کے بعد کیا کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو نیچے آجانا ہے رائٹ آ کومٹ رائٹ آ ویلکم پوسٹ اگر ہم اپنے سٹارٹنگ میں کوئی پوسٹ کرنا چاہیں کہ میں نیو ہوں یہاں پر آپ کر سکتے ہیں لسٹ یور کونٹیکٹ پریفر آپ یہاں پر اپنے کونٹیکٹ پریفر بھی کر سکتے ہیں کہ آپ اپنے رشتداروں کو بھی یہاں پر لگا سکتے ہیں کہ آپ کا کون سا دوست فیس بک پہ ہے ایڈ این ایکشن بٹن آپ کر سکتے ہیں فاسٹ ڈپلائی کے لئے سی مور کرتے ہیں یہاں پر یہاں پر ہم نے اب کیا کرنا ہے فیس بک پیج کی ہیلتھ کمپلیٹ کرنے کے لئے اس کو سٹرونگ کرنے کے لئے ایڈ یور بائر کرنی ہے جیسے کہ میں نے آپ کو کہا یہاں پر آپ نے اپنی ڈسکریپشن لکھ لینا ہے کچھ بھی آپ نے یہاں پر ایوہ سمال شاپ ایوانٹو انکریز مائی بزنس تھرہو فیس بک پیج تو یہاں پر لکھنے کے بعد آپ نے سیو کر لینا ہے بائیو لکھنے کے بعد سیو کر لیں گے جی ہماری وہ کمپلیٹ ہوگی یہاں پر آپ لکھنا ہے ہیلپ پیپل فائنڈ یو لوگوں کی کیسے ہیلپ کریں کہ وہ آپ تک پہنچ جائیں یہاں پر آپ نے لنک ٹو یور ویب سائٹ اگر آپ کی ویب سائٹ ہے تو یہاں پر آپ نے اپنی ویب سائٹ کی لنک لگا دینی ہے اپلوڈ یور لوکیشن اگر آپ چاہتے ہیں اگر کوئی چاہتا ہے کہ آپ سے وہ توڑ یعنی آپ تک آ کر آپ سے یعنی آپ فیس ٹو فیس آپ سے ملنا چاہے تو آپ یہاں پر اپنی لوکیشن کو اپ ڈیٹ کر سکتے ہیں ایڈ یور بزنس اور اس کا مطلب ہے کہ آپ لوگوں کو کب تک میسر ہیں چوبیس ٹونٹی فور سیون اور وییلیبل ہیں یا صبح ساتھ سے دس بھائی تک یا یارہ بھائی تک کسی بھی ٹائم ویلیبل ہے یہ ان کے لئے جو میڈیکل پیج بناتے ہیں یا انفرمیٹی پیج بناتے ہیں یا بزنس پیج بناتے ہیں وہ یہاں پر اپنا لکھ سکتے ہیں کہ میں صبح ساتھ سے دس بھائی تک آویلیبل ہوں یہاں پر آپ اپنا فون نمبر لکھ سکتے ہیں تاکہ اگر آپ کو کوئی کونٹیکٹ کرنا چاہے تو ان کے لئے آسانی ہو یہ کرنے کے بعد آپ نے نیچے لکھنا ہے کونٹیکٹ ویڈیور آڈینس آپ اپنے جو آپ کے ویورز ہوں گے ان سے آپ کیسے کونٹیکٹ رہ سکتے ہیں یہاں پر اپنا کونٹیکٹ آپ نے پریفر کرنا ہے کہ لوگوں کو آسانی ہو کہ وہ آپ سے کیسے کونٹیکٹ کریں اگر آپ سے کوئی کونٹیکٹ کرنا چاہے میک ایٹ ایزی ٹو فور پیپل اب یہاں پر ایکشن بٹن پر آپ اپنا لکھ سکتے ہیں جیسا کہ اگر آپ کے پوست پر کوئی ریچ کرتے ہیں آپ کی پوست کو کوئی دیکھتا ہے تو فوراں آپ کا نیچے ویورز ہمیسیج آ جاتا ہے کہ اگر آپ یہاں پر کوئی لائک یا کومنٹ نہیں آئے گا سیدھا ویورز ہمیسیج آئے گا یہاں پر آپ ایکشن بٹن اپنا ویورز ہمیسیج بھی کر سکتے ہیں یا آپ نے کوئی ویب سائٹ دی ہے ایمیل دی ہے تو وہ آپ اپنے ایکشن بٹن پر اس کو لنک کر سکتے ہیں یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ اگر کسی کو اپنے فیس اپنے دوست کو اپنے جاننے والوں کو اپنا پیج دکھانا چاہتے ہیں تو آپ آسانی سے انوائٹ کا اپشن بھی ہے آپ ان کو انوائٹ بھی کر سکتے ہیں سب سے پہلے آپ نے یہاں پر ویلکم پوست لکھنی ہے جس پہ آپ نے اپنا بزنس کا سب سے پہلا جو پروفائل ہوگا وہ آپ نے پوست کرنا ہے اور اوپر کچھ لکھ کر کہ ایم نیو ایم سٹارٹنگ اپ بزنس ویڈ یو سپورٹ می سپورٹ گرو ویڈ می اینڈ ویڈ یو ایسے آپ نے لکھ لکے ایک دو پوست کر دینی ہے یہاں پر یہ کرنے کے بعد ہمارا پیج کی کمپلیشن ہمارا کمپلیٹ ہو جائے گا اس کے بعد ڈیٹیلز پر آ جاتے ہیں ڈیٹیلز پر آنے کے بعد یہ دیکھنے کہ ہمارا لوگوں کو ڈیٹیلز کیا شو ہوگی یہاں پر پیج نیم has no چینج ہو گیا ہسٹری ہماری یہ ہے اب شو شیپ یہ ہے ایڈ ایڈز فروم دس پیج گو ٹو ایڈ لیبریری اب پیج کیس طرح کماتا ہے وہ کس طرح ارنگ کرتا ہے وہ کرتا ہے ارنگ ایڈ سے ایڈ کیسے لگاتے ہیں وہ ہم ایڈ لگاتے ہیں ایڈ لیبریری سے یہاں پر ایڈ لیبریری ہم کب ارنگ کریں گے سٹارٹ ہماری ارنگ کیسے ہو گئی وہ جب آپ آہستہ آہستہ ویورز آپ کے کنیکٹڈ ہو جائیں گے تو آپ کو فیس بک ایک ای میل کرے گا کہ اب آپ کمانے کے قابل ہو چکے ہیں یہاں پر میٹا پر آ جاتے ہیں میٹا پر آنے کے بعد یہاں پر ہم اپنا ایڈز لگا سکتے ہیں ہمیں ایڈز دی جائیں گے ہم لگائیں گے فیس بک پیج پر تو جتنے ہمارے ویورز ہوں گے جتنے ہماری اوڈینس ہوں گی ہم اتنے ہی زیادہ ارنگ کر سکیں گے فیس بک پیج کی سیٹنگ پر آ جاتے ہیں یہاں پر ہم کمیونٹی ریسورسیز ہے ہمارے پاس سپورٹس ہے میمریز ہے فیڈز ہے ایکس بولر پیپلز ہے تو یہاں پر ہم اپنا سی مور پر کرتے ہیں آفرز چیک کرتے ہیں یہاں پر ہمارے پاس آفرز آ جاتے ہیں سٹوریز آ جاتے ہیں فیورٹ آ جاتے ہیں ٹھیک ہو گیا یہاں پر ہم چلے جاتے ہیں سب سے پہلے سیٹنگ کے اوپر سیٹنگ کے اوپر آنے کے بعد ہمارا پیج یہ ہو رہا ہے کہ ہمارا لنک ہے انسٹرگرام واتس اپ سے بھی ہم لنک کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ہمارا نیچے ٹرم پولیسیز ہے پولیسی پولیسی پولیسیز ہے کوئی پولیسیز ہے کمیونٹری سٹینڈر ہیں اب آؤٹس تو یہ تھا ہمارا فیس بک پیج ہم کیسے کریئٹ کر سکتے ہیں اس کی بیسک سیٹنگ کونسی ہے فیس بک پیج پہ ہم کیا سیٹنگ کریں یا کیسے ہم ارننگ کر سکتے ہیں وہ ساری انفرمیشن آج آپ کو یہاں پر بتائی گئی ہے اب یہاں پر آپ کو بتاتا ہوں کہ موبائل پرسنل انفرمیشن نیم لکھا گیا پرائیویسی آگئی پرائیویسی پہ آپ کنٹرول کر سکتے ہیں کہ کنٹرول ہو کن ویو اور میسیج یور پیج کہ کون آپ کے آپ کو آپ کا پیج دیکھے اور آپ کو میسیج کریں ٹیگ اینڈ پیج ڈیسائیڈ ہو کن انٹریکٹ ویڈیور پیج اور پوسٹ اون فیس بوک پبلک پوسٹ آپ کر سکتے ہیں لوگوں کے لئے بلوگ کر سکتے ہیں بلوگ کرنا نہیں ہے آپ کے پیج پہ بیڈ پڑے گا امپیشن یہاں پر نوٹیفیشن آپ کو ملیں گے نو نیو پیج ایکسپیرینس ہے پیج ایکسیس ہے پیج منیجمنٹ ہسٹری آپ کو ملی جائے گی پیج کوالٹی پیج ریکومنڈیشن پیج انفرمیشن آپ کو ساری یہاں پر سیٹنگ میں آئیں گے تو آپ کو مل جائے گی تو یہاں پر میڈیا انڈ کنٹیکٹ میں ہم فوٹو ویڈیو سورس کنٹرول کلیر بارسنگ ڈیٹا فورم یور فورم ہم سارا کچھ کر سکتے ہیں سوری کو شیئر کر سکتے ہیں شورٹ کٹس دے سکتے ہیں تو یہ تھا ہمارا فیس بوک پیج کیسے کریئٹ کرتے ہیں اس کی سیٹنگ کون سی ہوتی ہے سیٹنگ کیسے کرنی ہے یہاں پر آ جاتے ہیں کہ ایڈیٹ پہ اگر ہم کلک کریں تو یہاں پر ہم اپنا بائیو لکھ سکتے ہیں ڈیفالٹر اڈریس فون نمبر ای میلز اور پرائس رینج سروس خوبیس خوبیس نہیں لکھتے ابھی کیونکہ ہمارا پرسنل اکاؤنٹ نہیں ہے تو یعنی پرسنل کہ اگر ہم کوئی پاپولر یہاں ہے پاپولر ہو تو وہ اپنا خوبیس لکھتا ہے کہ مجھے فارق ٹائم میں یہ کنپ سند ہے یا ای ٹی سی تو یہاں پر ہم اپنا لنک کر سکتے ہیں ایڈیو اور پروفائل انفو اب آباوٹ پہ آ جاتے ہیں یہاں پر ہم اڈریس لکھیں گے فون نمبر ای میل سروس جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ورک ایکسپیرینس لکھیں گے ایڈیوکیشن لکھ سکتے ہیں جتاکہ لوگ جو آپ کو دیکھیں وہ آپ کے بارے میں جانے کے آپ کتنے اس پہ ہنرمند ہیں یا آپ کے یہ کتنا ایکسپیرینس کا بات ہے یا سارا کچھ اب ایڈمیز انفو آپ ایڈمیز چینج کر سکتے ہیں لیکن آپ نے کسی کو ایڈمیز نہیں بنانا ایڈر نیم ریلیشنشیپ فیملی میمبر تو یہ ساری اس کی بیسک سیٹنگز جس کو کر کے آپ اچھی حاصی آرننگ کر سکتے ہیں فیس بک پیج کرنے کے بعد اب فیس بک پیج کیسے کریٹ کرتے ہیں اس پہ سیٹک بیسک کون سی ہونی چاہیے تو اگر آپ کے ویڈیو اچھے لگے تو لائک کریں ویڈیو کو ویڈیو میں کومنٹ کریں اور سبکرائب کریں میری چینل کو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ